بائیکیا پر رائٹس کیسے لیں بائیکیا کے اندر رائٹس آپ کو نہیں مل رہی تو کیوں نہیں مل رہی بائیکیا پر آپ نے پہلی رائٹ لی آپ کا اکاؤنٹ بلوک کر دیا کیا یا آپ کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں آپ کو کمپلیٹ ٹریننگ ویڈیو چاہیے تو وہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ آپ کی کلیئر ہو جائیں گی تو ویڈیو کو شروع سے ہند تک لازمی دیکھ لیجئے گا تاکہ کوئی بھی بارٹ میں اس نہ ہو اسلام علیکم فرنس میں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں تو فور می افیشل تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اب جیسے ہی آپ لوگ اپلیکیشن کو اپن کرتے ہیں اب موبائل نمبر درج کریں یہاں پر یہاں پر آپ لوگوں نے جس نمبر کے اوپر آپ نے بائیکیا کا اکاؤنٹ بنا دیا ہے بن گیا اکاؤنٹ وہ نمبر یہاں پر لکھنے نہیں میں نمبر اپنا لکھ لیتا ہوں بائی دوئے اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ابھی تک نہیں بنایا یا نیا بنا رہے ہیں یا آپ لوگوں کو ایشو آ رہا ہے تو آپ لوگ یہ والا نمبر ریفرنس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جب آپ نیا اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پر انڈ کے اوپر جہاں پر پانچ پچز اپلوڈ کرتے ہیں نیچے ریفرنس والا اپشن آ رہا ہوتا ہے وہاں پر اس ای ریفرنس اس نمبر کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا ایشو ہو کوئی مسئلہ بن رہا ہو وہاں پر تو آپ لوگ اسی نمبر کے اوپر وٹس اپ پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اس نمبر پر کال یا وٹس اپ کے اوپر کال دونوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کال نہیں اٹینڈ ہوگی جس جو ہے ایس ایم ایس آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس کا ڈیفنیٹلی آپ کو رپلائی دیا جائے گا یہاں سے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور میں اس کو پھر الاو کر دیتا ہوں اور ابھی کال ہو رہی ہے اب کال مجھے اس نمبر کے اوپر یہاں پر آ بھی رہی ہے لیکن یہ آٹومیٹکلی کٹ جائے گی یہ چھوٹی سی مس کال ہوتی ہے جس سے ویریفکیشن ہو جاتی ہے کہ بھائی نمبر اسی بندے کے پاس موجود ہے لیکن اب کیونکہ نمبر میرے دوسری سی موبائل کے اندر تھا اور میں اس موبائل سے جو ہے ویریفکیشن کر رہا ہوں تو میں یہاں سے ایس ایم ایس کے اوپر کلک کر دوں گی یہ آٹومیٹکلی آپشن آ جاتا ہے ایس ایم ایس کے اوپر کلک کروں گا تو میرے اسی نمبر کے اوپر پن آئے گی چار انسو کی وہ میں یہاں پر ایڈ کر دوں گا جیسے ہی میں نے یہاں پر اپنی اوٹی پی ایڈ کی تو میرے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین اوپن ہو گئی ہے اب اس ایپلیکیشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایپلیکیشن کیا چکرسین ہوتا ہے سارا کمپریٹ ڈیٹیل لیتے ہیں سب سے پہلے یہ والاپشن آتا ہے بسم اللہ کا ٹپ کے اوپر ٹھیک ہے بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگن ہو جاتے ہیں رائٹ اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ کنیکشن بتاتا ہے کہ آپ کا کنیکشن اچھا ہے بھائی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد منزل مندخیب کریں اس کے اوپر جب آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنا ایریا سلیٹ کرنا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے بلفرز بلفرز یہاں سے ایک پرٹیکلر لوکیشن تک جانا ہے بلفرز میں نے یہاں سے فیضاباد جانا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں سے فیضاباد کے راستے کی جو رائیڈزیں صرف وہی ملے ٹھیک ہے کہ مجھے یہاں سے فیضاباد راستے میں جاتے ہوئے جو ہے نا میں اپنے پٹرول کا خرچہ نکال دوں جو آفیسز میں ڈیلی لوگ جاتے ہیں نا ان کے لیے یہ بڑے مزے کی چیز ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لوکیشن کی اپنی مرضی کے روٹ کی جو ہے نا رائیڈ لے سکتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ لوگ انہیں منزل منتحب کرنا ہے سرچ میں جا کے آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں اپنا جو بھی ایریا ہے میں لکھتا ہوں فیضاباد کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں یہ فیضاباد کی اب لوکیشن سیلیکٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے اب مجھے جو بھی رائیڈ ملے گی وہ فیضاباد کے ہی لوکیشن والی رائیڈ ملے گی تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے یہاں سے اپشن ریموو کر دیا جائے گا اب یہاں پر یہ والی جو سکرین ہوتی ہیں یہاں پر کئی دفعہ سکرینیں چال رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو نئی نئی اپ ڈیٹس دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو اپشن ہوتا ہے یہ آپ کی پچر شو رہی ہوتی ہے کئی دفعہ نہیں بھی ہو رہی تھی اس کے لیے پرشان نہیں ہونا اس کے بعد یہ جو اپشن ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کریں تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ برونزی کی کیٹاگری کے اندر جواب ہوں گے تو آپ کو کیا کیا بینیفٹس ہیں کیا کیا نقصانات ہیں نقصانات یہ ہیں کہ آپ کو ایک رپیہ بھی مائنس میں آپ لوگ نہیں ڈال سکتے اگر ایک رپیہ بھی آپ کا مائنس میں آ جاتا ہے تو پہلے مزید وکنگ کے لیے پیسے جمع کروانے پڑتے ہیں وہ طریقہ کار میں بتاتا ہوں آپ کو پیسے ایڈ کیسے کرنے ہیں کیونکہ بائیکیاں اپنا بیس پرسنٹ کمیشن لیتا ہے ہر رائیڈ میں سے جب ہر رائیڈ میں سے وہ بیس پرسنٹ کمیشن لیتا ہے تو آپ کو ہر رائیڈ کے بعد پیسے جمع کروانے پڑتے ہیں تو بہتر یہ کہ ایک دفعہ سو دو سو رپیہ تین سو رپیہ کٹھا ایڈ کرنے ہیں بائیکیاں کے والٹ کے اندر تاکہ آپ پورا دن رائیڈ لیتے ہیں آپ کو ٹینشن نہ ہو وہ آپ نے کیسے ایڈ کرنے ہیں وہ میں تھوڑی دیر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کے ساتھ رہیے گا اس کے بعد آپ کو بکنگ کمیشن جو بیس پرسنٹ ہی دینا پڑے گا پنوزہی کے کیٹاگری کے اندر اور بکنگز آپ کو تمام قسم کی ملیں گی لیکن اگر آپ سلور کی کیٹاگری کے اندر آجتے ہیں تو آپ کو تین ہزار پیہ تک کریڈٹ مل سکتا ہے تین ہزار پیہ تک یعنی کہ مائنس کے اندر آپ کے پیسے چلے جائیں تو مسکلہ نہیں ہوگا آپ کو بیس پرسنٹ ہی کمیشن بھی ہے اور بکنگز تمام بکنگز ملے گی گولڈن کی کیٹاگری کے اندر گولڈ کی کیٹاگری کے اندر آپ کو پندرہ ہزار پیہ تک کی کریڈٹ کی فسیلٹی ملتی ہے آپ گولڈ اور سلور کی کیٹاگری کے اندر کیسے جاتے ہیں کہ اب آپ ریگولر رائیڈز اٹھاتے رہتے ہیں اور آپ کی ریٹنگ اچھی ہوتی ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ دو تین مہینے چار مہینے رائیڈز اٹھاتے رہتے ہیں تو کمپنی کو پتا چال جاتا ہے کہ یہ بندہ پروپرلی کام کرنے والا ہے اس کو سلور کی کیٹاگری کے اندر ایڈ کر دیں لیکن جب آپ سلور کی کیٹاگری میں رہتے ہوئے بہت زیادہ رائیڈز مزید اٹھاتے ہیں اور ریٹنگ آپ کی اچھی رہتی ہے برقرار آتی ہے تو پھر آپ کو گولڈ کی کیٹاگری کے اندر بھی ایڈ کر لیا جاتا ہے لیکن آپ سلور کی کیٹاگری کے بعد گولڈ کی کیٹاگری کے اندر ایڈ ہونے کے لیے ان کے آفس میں بھی وزٹ کر سکتے ہیں ان کا کوئی کرائیٹیری ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کر دیں آپ گولڈ کی کیٹاگری کے اندر وہ ایڈ کر دیتے ہیں آپ کو اس کے بعد یہاں پر آپ کے بونسز چال رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کے اوپر بائیکیا بلکل بھی بونس نہیں دے رہا لیکن جب بونس دے رہا ہوتا ہوں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنی بوکنگز کے اوپر آپ کو کتنا بونس دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ساری ڈیٹیل یہاں پر آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد جو بونس ہوتا ہے اس کی یہاں پر ڈیٹیل لکھ ہوئی ہے وہ جو ہے وہ ڈیٹیل بھی یہاں پر آپ لوگ کو پڑھ سکتے ہیں اب کیونکہ بونس دیا نہیں جا رہا تو میں وہ ڈیٹیل بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد شہکار اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بتا رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اس مند میں تیس دنوں کے اندر سب زیادہ بوکنگز کس نے لیا ہے سب سے زیادہ ارننگ کس نے کیا ہے وہ ساری ارننگ یہاں پر شوہ ہو رہی ہوتی ہیں بوکنگز نام کمائی یہ تینوں چیزیں یہاں سے شوہ رہی ہوتی ہیں اور یہ کراچی یہ کراچی یہ کراچی کراچی لاہور 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 پھر راول پنڈی والے یہ تین بند ہیں تو یہ وہ ریجن بھی آپ کا بتا رہا ہوتا ہے اس کے بعد والٹ کا اپشن ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کے جو والٹ کے اندر پیسے ہوتے ہیں وہ شوہ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ والٹ کا اپشن ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر کے اگر کوئی پیسے نکلوانا چاہے تو یہاں سے پیسے نکلوا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جتنے پیسے نکلوانے ہیں بلفظ وہ لکھیں وہ اتنے پیسے آپ کے بائیکیا والٹ کے اندر ہونے بھی چاہیے اس کے بعد آپ لوگ نے ایزی پیسہ جیز کیش بینک اکاؤنٹ جس بھی بھی چاہیے تو وہ سیلیٹ کر لیتا ہے میں ایزی پیسہ سیلیٹ کرتا ہوں ایزی پیسہ نمبر یہاں پہ لکھ لینا ہے آپ لوگوں نے اپنا جو بھی ہے اور درخواست پہ کلک کرنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے درج کردہ رقم آپ کے موجودہ بیلنس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے والٹ کے اندر پیسے نہیں ہیں صرف دور میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ جو میسیجز والا آپشن ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ جائیں تو جو بائیکیا کے علانات ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں اس کے بعد آفرز والے آپشن پہ جائیں تو یہاں پہ بائیکیا جو آفرز آپ کو دے رہا ہوتا ہے وہ شوہ رہی ہوتی ہیں میری بھی کافی سارا ہوتی رہی تھی آٹھیں رہی تھی تو میں یہاں سے درج کردہ ہونے نیا مسئلہ پہ کلک کریں اور نیا جو یہاں سے جو بھی بکنگ پہ آپ لوگ کلک کریں گے جو بھی آپ نے بکنگ کی ہوئی ہیں ان بکنگ کے اوپر کلک کر نیچے مسئلہ درج کم ہوئے ہوئی آہ Apostle iska کے ہیں ، میں نے کوئی بکنگ اس ویک میں کی نہیں ہے تو وہ بکنگ یہاں پر شوہ نہیں ہو رہی اب پرفائل کے اوپر اگر آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پر لائسنس ایکسپائری مطلب آپ نے اپنی پرفائل کے اندر کچھ بھی تبدیلی کروانی ہو تو یہاں سے اس جگہ سے آپ ہر قسم کی تبدیلی کروا سکتے ہیں اس کے بعد اضافی آمدن اس کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ یہاں سے آپ لوگ سیٹ کروا سکتے ہیں لیکن آج کل اضافی آمدن دے ہی نہیں رہے بونس دے ہی نہیں رہے تو فائدہ نہیں ہے رقم جمع کروانے کے لیے جو ہے جیس کیش کا مسئلہ آ رہا ہے ایزی پیسہ مسئلہ آ رہا ہے کوئی اور وجہ آ رہی ہے تو وہ بھی آپ لوگ یہاں سے کمپلین کر سکتے ہیں اس کے بعد رقم نکلواتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بھی یہاں پر آپ لوگ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اس کے بعد اپلیکیشن کے اندر کسی قسم کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بھی یہاں سے آپ لوگ کمپلین کر سکتے ہیں اس کے بعد اکاؤنٹ اگر بلوک ہو گیا تو وہ یہاں سے جو ہے آپ لوگ شکایت اپنی درج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ موبائل ٹاپ اپ کا اپشن ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں اور آپ کے والٹ کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر تو آپ لوگ موبائل کا کوئی بندن لگا سکتے ہیں کوئی پیکنج لگا سکتے ہیں یہ جو بھی پیکنج آ رہے ہیں یہاں پر پیکنج پر بائی پر کلک کریں گے نمبر لکھیں گے بہت پیکنج لگا سکتے ہیں بیلنس کرنا چاہیے تو یہاں پر آپ پری پولیڈ یہاں پر موبائل نمبر لکھنا ہے یہاں پر جتنے پیسے آپ نے بیلنس کرنا ہے وہ کم از کم نوے رپے آپ کر سکتے ہیں اور زونگ پہ کم از کم اسی رپے ہے ٹیلی نور پہ کم از کم ستر رپے یو فون پہ کم از کم نوے رپے آپ ایڈ کر سکتے ہیں مطبہ بیلنس کر سکتے ہیں اور مبائل بندل یہاں سے اسی ٹائم پر آپ لوگ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں کتنی وقت آن لائن رہا ہوں ٹھیک ہے میں 138 منٹ آن لائن رہا ہوں ٹھیک ہے اس اپلیکیشن کے اندر کیونکہ میں اپلیکیشن کے اندر اندر لگن کرتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں مجھے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں اور بھی ڈیفرنٹ کام ہوتے ہیں مجھے تصدیق شدہ بوکنگز کون سی ہیں مکمل بوکنگز آپ نے کون سی کی ہیں آپ کو کمائی کتنی ہوئی ہے آپ نے مکمل رائٹس ایکسپٹ کرنے کے بعد کتنی کی ہیں قبول کتنی رائٹس کی ہیں آپ نے ایکسپٹ کتنی رائٹ کی ہیں ریٹنگ جو ہے وہ ریٹنگ آپ کی کتنی ہے اور بوکنگز آپ نے ٹوٹل کتنی لیے وہ ساری چیزیں یہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہیں میرے پاس بیگ ہے یہ اپشن اگر آپ لوگ اوپن کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب اگر آپ لوگوں کے پاس بایکیا والا بیگ ہے تو یہ اپشن تب آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں وداود اس اپشن کے بھی آپ لوگ بیگ کے بھی اپشن کے اون رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اس میں ہوگا یہ جو بھی مزے کی بوکنگ مزے کی بوکنگ مطلب کھانے والی کوئی بوکنگ اگر کوئی بندہ منگواتا ہے کہ اس میں کوئی چیز آرڈر کرنی ہے تو وہ جو ہے یہاں پر آپ لوگوں کو اس کی رائٹ ملے گی آپ لوگوں نے وہاں پر جا کے جس بھی ریسٹورنٹ کی اس نے لوکیشن دے گی وہاں سے وہ چیز پرچیس کرنی ہے اور لوکیشن تک پہنچا دینی ہے اس کے لیے بیگ اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے بیگ تو اس بیگ کے بغیر بھی بائیہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اس اپشن کو اون کر سکتے ہیں اس کے بعد بیما انشورنس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کر دیتے ہیں یہاں سے انیبل کر دیتے ہیں تو آپ ڈیلی جب بھی رائٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو انشورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو انشورنس آپ کی ہوئی ہوتی ہے چھین رپیہ یا آٹھ رپیہ ڈیلی کے یہ کٹتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے آف کیا ہوا میرے پیسے نہیں کر رہے اب میں اون کرتا ہوں ڈیلی کے میرے چھین آٹھ رپیہ کٹ جائیں گے چاہے رائٹ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں دونوں صورتے میں پیسے ڈیلی کے انہوں نے چھین یا آٹھ روپے کاٹ لینے ہیں کہ میری انشورنس کی فیقس ہے تاکہ راستے میں کچھ آدھا ہو جاتا ہے موبائل سنیچ ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے رائیڈز اٹھانے کے دوران ٹھیک ہے تو اس ٹائم کے اوپر بائیکیا کو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہوئے تو بائیکیا مجھے انشورنس بھی میرا کلیم کرے گا اس کے بعد یہ پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار پچیس سو یہ جو آپشن آ رہا ہے یہ آپشن کیوں آ رہا ہے اس آپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ رائیڈز اٹھا رہے ہوتے ہیں تو خریداری کی جو رائیڈز آ جاتی ہیں وہ اس کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ہزار پی ہے میں ایک ہزار پی تک کی خریداری کر کے کسی کسٹمر تک پہنچانی ہو تو پہنچا سکتا ہوں اس سے زیادہ کی خریداری کی رائیڈ ہو تو میں نہیں اٹھا سکتا پندرہ سو کریں گے تو آپ کو پندرہ سو روپے تک کی وہ اس میں دھائی سو روپے کی بھی ہو سکتی ہے دو سو روپے والی کی ہو سکتی ہے تین سو چار سو پائنٹسو جتنے کی بھی آپ کی خریداری کی رائیڈ ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے میکسیمم پندرہ سو روپے تک کی جو آپ کو خریداری کی رائیڈ ہے وہ آپ کو مل جائے گی جس میں آپ کو پندرہ سو روپے آپ کی جھیب میں ہے اس کا مطلب آپ لوگ جائیں گے پندرہ سو روپے تک کہ اگر کوئی خریداری آتی ہے تو وہ خریداری آپ کریں گے اور کسٹمر کی لوکیشن پر پہنچائیں گے اور آپ کو اس کا کرایا مل جائے گا اور پیسے بھی وہ آپ کو ریٹن کر دے گا کہ آپ نے خریداری کر کے لائی ہے وہ ساری چیز ہوتی ہے اس کے بعد تھری لائنز کے اوپر اگر آپ لوگ آتے ہیں یہاں پر آپ کی اولا ریٹنگ یہ جو ریٹنگ ہوتی ہے اگر آپ لوگ آجاتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کی ریٹنگ ہوتی ہے لائف ٹائم ریٹنگ جتنی شروع سے آج تکر جتنی ریٹنگ آپ کی آئی ہے وہ یہاں پر شو ہوتی ہے ہوم کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہوم ہے اس کے بعد اوف لائن بوکنگ اگر آپ نے اوف لائن رائیڈ اٹھانی ہے تو اوف لائن رائیڈ کے اوپر جائیں گے اپنے منزل کس جگہ پر سواری کو لے کے جانا ہے اب بلفز میں نے بلو ایریہ کسی کو لے کے جانا ہے بلو ایریہ بلوک بی کے اوپر اطرف لے کے جانا ہے تو یہاں سے بلو ایریہ تک کا اوف لائن پر رہا ہے دو سو چرا سی رو پر آ رہا ہے تو آپ نے دو سو چرا سی رو پر اسے لینا ہے ڈلیوری لے کے جانا ہے تو ڈلیوری میں ڈلیوری والا طریقہ کار ہوتا ہے سنڈر نیم جو ہے وہ کمپلیٹ یہاں پر ڈیٹیل آپ نے لکھ دی نہیں ہے ٹھیک ہے مبائل نمبر اور سواری کے اوپر جب آپ لوگ نے کلک کرنا ہے تو مبائل نمبر لکھنا ہے کسٹمر کا جب کسٹمر کا آپ مبائل نمبر لکھیں گے تو کسٹمر کے مبائل کے اوپر ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ کو بتائے گا وہ کوڈ جب آپ لوگ لکھیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ اوفلائن رائیڈ اٹھا سکتے ہیں اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں وہ آپ یوٹیوب کے اوپر کلک کر کے یہاں پر بائیکیا کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ بائیکیا آپ کو اس میں سارے فوائد بتا رہا ہوگا کہ آفلائن رائیڈ اٹھانے کے کیا فوائد ہیں اگر اپلیکیشن سے اٹھاتے ہیں ویسے آفلائن اٹھاتے ہیں تو آپ کو آہ آپ کو اگر لاؤس ہو جاتا ہے کسی کسی کو بائیکیاں ذمہ دار نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں سے اگر آپ رائیڈ اٹھاتے ہیں تو آپ کو بیس رپیہ سو رپیہ کے ساتھ یعنی کہ بیس پرسنٹ کمیشن دینا بڑھتا ہے بائیکیا کو لیکن آپ سکیو رہتے ہیں آفلائن رائیڈ کے اوپر بھی اس کے بعد بوکنگ اسٹری کے اوپر جائیں جو جتنی بوکنز آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں وہ بوکنگ اٹھا چکے ہیں مکمل کر چکے ہیں وہ بوکنگز یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے اس کے بعد والٹ کے اوپر جاتے ہیں تو والٹ آپ کا شو ہو جاتا ہے یہاں آپ کو ہاو ٹو ورک تریقہ کار جو ہے وہ تریقہ کار کی ویڈیو یہاں پہ اوپن ہو جائے گی میں اس کو بھی اوپن کرنا چاہتا ہے کونٹیکٹ اس کے اوپر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو ریپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مسئلہ آتا ہے وہ دیفنیٹلی میں آپ کو یہ چیزیں بتا چکا ہوں پہلے شکایت یہاں پہ کوئی شکایت درچ کرنی تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ جو ہے کوئی ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایزی پیسہ ایزی پیسہ یا ایچ بیل اس کے بعد کال کریں اس کے اوپر کلک کریں تو آپ بائیکیا کے اوفیشل نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں بائیکیا کا اوفیشل نمبر جو ہے وہ یہاں پر آپ کو شو ہو جاتا ہے اب آپ آپ لوگ بسم اللہ کے اوپر بلفرز اگر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ نو سیکنڈ چال رہے ہیں آٹھ سیکنڈ یہ تقریباً جب ہر دس سیکنڈ کے بعد یہ ریفریش ہوتا ہے آٹومیٹکل یہ پینل ہوتا ہے یہاں پر آپ کو رائیڈ آ رہی ہوتی ہیں جس رائیڈ کی آپ لوگوں نے آفر دینی ہوتی ہے کسٹمر کو ٹھیک ہے بیگ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کو آف کر دیں ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ہے تب بھی آپ چلا سکتے ہیں میں آپ کو طریقہ کر بتا چکا ہوں آف لائن رائیڈ آپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں آف لائن جا سکتے ہیں میں نہیں لینا چاہتا میپ کے اوپر آگر آپ لوگ کلک کریں تو آپ کو میپ شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے جس یہاں پہ بکنگ شو ہوگی یہ آپ لوگ یہاں سے ریموو یا ایڈ کر سکتے ہیں ہر دس سیکنڈ بعد یہ ریفریش ہو رہا ہے اب اس ایریے کے اندر جو بھی رائیڈ کوئی بندہ بک کرے گا تو وہ رائیڈ جو آٹومیٹکل یہاں پہ شو ہو جائے گی جیسے کہ ان درائیور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ سواری کی آفر دیتا ہے اور درائیور کے پاس آفر جاتی ہے پھر ہر ڈرائیور اپنی آفر دیتا ہے اس کو جس کو جس کی آفر کسٹمر کو اچھی لگتی ہے وہ کسٹمر accept کر لیتا ہے جس کی اچھی نہیں لگتی وہ اس کو reject کر دیتا ہے یہاں پر بھی سیم یہی چیز ہے مجھے ایک رائیڈ آ چکی ہے یہاں پر یہ ایک رائیڈ ہے میں اس کے اوپر اگر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ مجھے دو شریعے ایک کلومیٹر دور بندہ کھڑا ہے میں زوم کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کس جگہ پر ہے اور پانچ منٹ کا فاصلہ ہے اور اس بندے کو لے کے میں نے کام پر جانا ہے جی پیٹالیس منٹ دور یعنی اٹھارہ شریعے نو کلومیٹر ہیں انیس کلومیٹر میں نے اس کو دور لے کے جانا ہے یہ جو ہے بائیکیا آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ یہ والی آفر دے سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو میری مرضی ہے میں جو بھی کسٹمر کو آفر دینا چاہوں وہ دے سکتا ہوں اب یہ جو کسٹمر ہے اس کی 4.9 ریٹنگ ہے یہ 29 رائیڈز پہلے اٹھا چکا ہے اس ٹائم پہ چار رائیڈر ایسے ہیں جو اس کو آفر کر رہے ہیں میں اگر میں رائیڈ بھیجتا ہوں اس کو آفر بھیجتا ہوں تو سمجھے کہ میں پانچ منٹ رائیڈر ہوں گا جو اس پسنجر کو آفر کر رہا ہوں یہ یہاں پر سارے قرائے ہیں اور میں اپنی مرضی کا قرائے لکھ کر بھی پیش اس کو کر سکتا ہوں اب یہ رائیڈ جو ہے وہ کسی اور نے آفر دی اور پسنجر نے ایکسپٹ کر لی ہوئی ہے وہ یہاں پر ختم ہوگی یہاں پر آپ نظر نہیں آ رہی اب جس بھی پسنجر کی میں رائیڈ یہاں سے اس کو آفر دیتا ہوں اور پسنجر وہ میری رائیڈ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے تو میرے سامنے یہاں پر ٹاپ کے اوپر ایک نیویگیشن کا آپشن آ جائے گا اس کے اوپر میں کلک کروں گا اور کسٹمر کی لوکیشن کے اوپر میں چلا جاؤں گا گوگل میپس کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر پہنچوں گا اور میں اس کے ساتھ یہاں پر چھوٹا سا ایک میسج کا آپشن آ رہا ہوتا ہے کروں گا اور کسٹمر کو میں میسج کر سکتا ہوں کال کر سکتا ہوں میں وہاں سے اس کو کال کروں گا پوچھوں گا بھائی کتنی دیر ہے اور وہ جیسے ہی اچھا میں جیسی وہاں پر پہنچوں گا تو میں نے میں پہنچ گئے کہ اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک option یہاں پر آ رہا ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر ٹھیک ہے گرین سا کہ پہنچ گئے اس کے اوپر میں کلک کر دوں گا کہ بھائی میں location کے اوپر پہنچ گئے ہوں پھر میں نے ویٹ کرنا ہے customer کا اور میں نے call کر کے اسے پوچھ لینا یا sms کر کے پوچھ لینا بتا دینا کہ میں پہنچ گئے ہوں ٹھیک ہے وہ آئے گا آپ کے ساتھ جب بیٹھ جائے گا آپ کے buy کے اوپر تو پھر آپ لوگوں نے start کی option کے اوپر کلک کر دینا ہے start کی option پہ جب آپ کلک کر کے okay کریں گے تو آپ نے right جو ہے آپ کی start ہو گئی ہے پھر آپ نے navigation والا جو button یہاں پر آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے ٹھیک ہے اور google maps کے استعمال کرتے ہوئے passenger کو اس کی location پہ اتار رہا ہے اور پھر ride کو end کرنا ہے جتنا کرایا بنے گا ٹھیک ہے اور کچھ کرایا کچھ customers کے wallet کے اندرے بھی پیسے پڑھ ہوتے ہیں وہ wallet کے minus ہونے کے بعد آپ کو end کے اوپر show رہا ہوا کہ اتنا کرایا آپ نے passenger سے لینا ہے جو receipt بن کے آتی ہے end کے اوپر جو کرایا آتا ہے آپ لوگوں نے جتنا وہ receipt بن کے آتی ہے وہ اتنا ہی کرایا لینا ہے بالفرض اگر customer کہتا ہے کہ customer کے بالفرض اگر wallet میں پیسے پڑے ہیں ڈھائی سو روپیہ کرایا بنتا ہے سو روپیہ اس کے wallet میں پڑا ہے تو آپ کو ڈیٹھ سو روپیہ وہ دے گا ڈیٹھ سو روپیہ ہی آپ لوگوں نے وہاں پہ لکھ کے اوکے کرنا ہے ڈھائی سو روپیہ نہیں لکھنا اور بالفرض کرایا ڈھائی سو روپیہ بنایا ہے وہ customer نے آپ کو تین سو روپیہ دیا کہ بقایا wallet کے اندر ایڈ کر دیں تو آپ نے تین سو روپیہ لکھ کے ایڈ کر دینے ہیں پیسے اور اگر بالفرض مکمل کرنے کے بعد آپ کا کرایا ڈھائی سو روپیہ بل فرض بنتا ہے اور customer جو ہے وہ آپ کو دو سو روپیہ دیتا ہے اور کہتا ہے بقایا میں رفرض پیسے نہیں آپ دو سو ایڈ کرتا تو دو سو لکھ کے ایڈ کریں گے تو دو سو ایڈ نہیں ہوں گے آپ کو ڈھائی سو روپیہ ہی لینا ہے اس customer سے ٹھیک ہے آپ نے جتنے پیسے آپ نے اس کو اس سے بائی ہینڈ لینے ہیں نا یا اس نے آپ کی ایزی پیسہ نمبر پر بھیجیں گے یا اس سے بائی ہینڈ لیے آپ نے وہ لکھ کے ایڈ کرنے جو wallet کے اندر پیسے ایڈ ہوں گے وہ آپ نے وہاں پر لکھنے نہیں ہے وہ لکھیں گے تو آپ کی جیب سے زائیں ہو جائیں گے پیسے آپ نے جتنے پیسے بائی ہینڈ آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں جتنے پیسے آپ نے بائی ہینڈ ریسیو کی ہیں یا آپ کے wallet کے اندر اس نے بھیجے ہیں مطلب آپ کی ایزی پیسہ جیس کچھ کے اندر تو اتنے پیسے آپ نے لکھنے ہیں یہ یاد رہے ٹھیک ہے یہ نو کرائے ڈائی سو روپیہ بنائے سو روپیہ اس کے wallet کے اندر پڑھا ہے ڈائی سو روپیہ اس نے آپ کو دیا آپ ٹائی سو لکھے ایڈ کرتے ہیں یہ نکلتی نہیں کرنی آپ لوگ نے اب ایک چیز یہاں پر مس ہو گئی تھی کہ آپ لوگ اپنے ایزی پیسہ یا جیس کچھ کے تو پیسے کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اپنے بائی کیا کے wallet کے اندر تو اس کی ویڈیو آئی بٹن میں یہ اینڈ سکرین پر میں دے دوں گا اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ کیسے آپ لوگ ایزی پیسہ یا جیس کچھ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بائی کیا wallet کے اندر پیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کی بائی کیا پارٹنر ٹریننگ کے حوالے سے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر جب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کا لیجئے گا اور گھنڈی کے نشان کو دبانا بلکل بھی دیجئے گا کیونکہ میں اسی چینل کے اوپر بائی کیا سا لیٹیڈ انڈرائی ویڈیو سا لیٹیڈ کریم سا لیٹیڈ اور ٹکنولوجی سا لیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے یاد رہے کہ جو نیچے نمبر یہاں پر چال رہا ہے اس نمبر کے اوپر آپ صرف ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کال نہیں کر سکتے نائی ویڈس اپ کے اوپر نائی نارمل کال اور ایس ایم ایس صرف آپ ویڈس اپ کے اوپر کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر کے اوپر یہی نمبر آپ لوگ اپنے جب نیا اکاؤنڈ بنا رہے ہوتی ہیں بائی کیا کتوز کے ریفرنس نمبر پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ